السلام علیکم دوستو میں حثمان اقبال اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آٹو بارٹ ٹریڈنگ کے حوالے سے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ریسنلی ویڈیوز کے اندر میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ہم نے آٹو بارٹ ٹریڈنگ کو سٹارٹ کیا ہوا ہے الحمدللہ بہت ہی اچھا شاندہ ریزلٹ مل رہا ہے اور ریسنلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ ہائی ایمپیکٹ کی نیوزز آئی جس کے اندر ایف ایم سی بھی آئی این ایف پی کی نیوز بھی آئی اور بھی بہت زیادہ میجر ہائی ایمپیکٹ کی نیوزز گزری ہیں بٹ ان کے اوپر بھی الحمدللہ بارٹ نے بہت اچھا ریزلٹ دیا ہے کیونکہ ڈیفرنٹ ویڈیوز میں میں آپ لوگوں کو مارکیر کی فلکچوشن بھی دکھا چکا ہوں نیوزز بھی دکھا چکا ہوں اور نیوزز کے اوپر بارٹ نے کیسا رییکٹ کیا ہے کیا پرفارمس رہی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اور پچھلی ویڈیوز کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی جیسے ہی منتھ اینڈ ہوگا تو اس کی ساری ٹریئرز کو کلوز کیا جائے گا اور منتھ اینڈ کے اوپر اس نے کیا پروفیٹ بنایا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور کتنے پرسنٹ بنایا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تو منتھ اینڈ ہو چکا ہے بیسکلی یہ فیب شروع ہو چکا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ سیکنڈ فیب کو فرائیڈے تھا اور فرائیڈے کو فوریکس کی مارکیٹ بند ہوتی ہے تو جیسے ہی مارکیٹ بند ہونے سے پہلے ساری ٹریئرز کو کلوز کیا گیا ہے تو اس کا ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے ڈیٹیل میں ایسپلین کروں گا کہ اس نے کتنے پرسنٹ پروفیٹ بنایا ہے کب کب نیوز کے اوپر کیا کیا ہوا ہے وہ تمام چیزیں آج کی سیوریو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اسکیپ مت کیجئے گا کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ بہت زبردک سے ایک اپریچونٹی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کیونکہ اگر آپ لوگ بھگنر ہیں یا آپ لوگ بائی پروفیشنل ٹریڈر نہیں ہیں ہاؤس وائف ہیں آپ لوگ ٹیچر ہیں ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں یا آپ کی کسی اول فیلڈ سے آپ ریلیٹڈ ہیں اور آپ کو فورکس ٹریڈنگ کا نہیں پتا تو یہ بہت ٹریڈنگ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابق ہو سکتی ہے جس کے اندر آٹو ٹریڈنگ ہوتی ہے آپ لوگوں نے نہ تو ٹریڈ کرنی ہے نہ کلوز کرنی ہے سب کچھ ہمارا آٹومیٹری ہو رہا ہے کیونکہ میں ڈیفرنٹ ویڈیوز کے اندر آپ لوگ کے ساتھ پلین بھی کر چکا ہوں تو چلتے ہیں اپنے موبائل کی سکرین کے اوپر اور دیکھ لیتے ہیں بھائی کہ اس نے کیا ریزلٹ دیا ہے اور اس نے پچھلے منت کے اندر کتنا پروفٹ ہمیں بنا کر دیا ہے تو میں آج ہوں جو اپنے موبائل کی سکرین کے اوپر اور آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو ٹریڈز ہیں وہ کلوز ہو چکی ہیں اور یہاں پر میں آپ لوگ کو اکاؤنٹ لبر بھی دکھا دیتا ہوں اور یہ لائیو اکاؤنٹ ہے کوئی ڈیمو اکاؤنٹ نہیں ہے اگر آپ لوگ بھی جو پہلے سے فالو کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ دے ون سے میں نے اسی اکاؤنٹ کے اوپر بارٹ کی انٹیوگیشن کی تھی اور اسی اکاؤنٹ کو لے کی ہم لوگ چل رہے ہیں اور ڈیفرنٹ ویڈیوز میں بھی میں آپ لوگوں کو یہ اکاؤنٹ دکھاتا رہا ہوں آج منتھ انڈ ہو گیا ہے تو اس کی جو بھی پروگرس رہی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر شیئر کر رہا ہوں تو اب چلتے ہیں اور دیکھ رہتے ہیں کہ اس میں کیا پروگرس رہی ہے تو ابھی میں جو ہوں وہ لائس ویک کے اوپر ہوں ٹھیک ہے لائس ویک کے اندر جو ہے آپ نے دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پروفیٹ بنا ہے ایک چیز یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بیسکلی ہمارا سینٹ اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ سینٹ اکاؤنٹ کیا ہوتے ہیں مایکرو اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے یا سٹینڈڈ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے اس کو مارا رہی بہت ساری ویڈیوز کے اندر جو ہے جو بتا چکا ہوں لیکن یہاں پر سینٹ ہو مایکرو ہو یا سٹینڈڈ اکاؤنٹ ہو جو پروفیٹ ہوتا ہے وہ ان ڈالرز ہی ہوتا ہے تو بیسکلی جو لار سائز لگتی ہیں وہ یہاں پر مایکرو کی جو اکاؤنٹ ہے اس کی مایکرو لارز لگتی ہیں جو سینٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کی سینٹ جو ٹریڈز لگتی ہیں جو سٹینڈڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے اندر ایک سٹینڈڈ لارز لگتی ہے تو ہوپکہ اس چیز کا آپ لوگوں کو آرڑی پتا ہوگا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اس کی پروگرس کے اوپر تو اس نے جو ہے اس ریک کے اندر جو ہے وہ چار ہزار ایک سو تراسی سینٹ یعنی کہ اگر میں دولر میں بات کروں تو اکتالیس دولر اور تراسی سینٹ کا پروفیٹ بنایا ہے ان ونوی ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ اس کی لاسٹ منت کی پروگرس چیک کریں گے کیونکہ لاسٹ منت میں ہمیں سارا کچھ جو ہے وہ یہاں پر کلیر ہوتا ہے لاسٹ منت کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ لوگ سب سے پہلے دیکھ لیں کہ اس کے اندر جو ڈپوازٹ ہوا تھا وہ نو جنوری دو ہزار چوبیس کو ہوا تھا اور دس جنوری کو جو ہے یہ بہت سٹارٹ ہوا تھا تو اگر دس جنوری سے لے کے اب تک کی بات کی جائے تو آپ کو پتا ہے کہ فورکس جو مارکیٹ ہے وہ منت کے اندر بائیس دن چلتی ہے سٹیٹے سنڈے آف ہوتا ہے تو ساری کیلپیشن کے بعد جو ہے وہ یہ ابھی تک جو ہے وہ اٹھارہ دن چلا ہے ٹھیک ہے جی اٹھارہ دن کے اندر اس نے جو پروفٹ بنایا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آئے یہاں در یارہ ہزارہ دو سو اکامن سن یعنی کہ ایک سو بارہ ڈالر کا اس نے پروفٹ بنایا ہے وہ پار ڈے کا بنا رہا ہے حالانکہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بولا تھا کہ بھائی اس کے اوپر جو بھی پروفٹ ہوگا ہم اس کی جو گروت ہے کسی بھی اکاؤنٹ کی جو ہے وہ ٹین سے فیفٹین پرسنٹ منتلی لے کر چلتے ہیں وہ اکاؤنٹ آپ کا دھائیسو دولر کا ہے وہ پانچ سو دولر کا ہے یا آپ لوگوں کا ایک لاکھ ڈالر کا ہے ہر اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ منتلی گروت جو ہے وہ دس سے تمرہ پرسنٹ ہے اور یہ جو ہمارا اکاؤنٹ ہے یہ چھے سو دولر کا اکاؤنٹ ہے ایک چیز آپ نے یاد رکھنی کہ یہاں پر دو بھی چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ چھے سو دولر والی اکاؤنٹ کی ہے ٹھیک ہے کہ اس چیز کو آپ نے جب ہی یاد رکھنا ہے اس کا جو بھی پروفٹ بنا ہے وہ چھے سو دولر کے اوپر بنا ہے اگر آپ لوگوں کا اکاؤنٹ اس سے بڑا ہوگا تو دیفنیلی آپ لوگوں کا پروفٹ بھی اس سے زیادہ ہوگا تو یہ چیزیں آپ نے چھے سو دولر کے اکاؤنٹ کے حساب سے رکھنی ہیں اگر آپ لوگوں کا اکاؤنٹ دھائی سو دولر کا ہے تو آپ لوگوں کا جو پروفٹ ہوگا وہ دھائی سو دولر کے حساب سے ہی بنے گا لیکن اتنا بڑا اکاؤنٹ ہوگا اس کا پروفٹ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا ٹھیک ہے کہ یہ بھی آپ کو کلیر ہو گیا اور یہاں پر جو ہے اس کو اگر منتلی میں بتاؤں تو یہ چلا ہے اٹھارہ دن اور اگر ہم اٹھارہ کو ملٹیپلائے کریں سکس کے ساتھ ون پرسنٹ ڈیلی کے ساتھ بات کریں تو یہ لب لب ایک سو آٹھ بن جاتے ہیں اور یہاں پر جو ہے یہ آل موسٹ ایک سو بارہ ڈولر جو ہے وہ بنا چکا ہے ٹھیک ہے ایک سو بارہ ڈولر تو اس حساب سے اگر چلا جائے تو اس حساب سے بھائی صاحب یہ ون پرسنٹ یعنی کہ ایک پرسنٹ ڈیلی بنا رہا ہے حالانکہ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ منتلی دس سے پندرہ پرسنٹ بنائے گا اور آپ لوگوں نے اپنا مائن میں بھی یہی رکھنا ہے اگر آپ لوگ سپورٹ کی انٹیگریشن کرواتے ہیں تو ہمارے طرف سے دس سے پندرہ پرسنٹ ہی منتلی ہے اگر مائن پر اچھی ملی تو ہو سکتا کہ بیس بھی بنا لے تیس بنا لے پچاس پرسنٹ بنا لے جس طرح بھی تک یہ چل رہا ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بائس پرسنٹ تو ابھی بنا لے گا بڑاپ لوگوں نے اپنے مائن میں دس سے پندرہ پرسنٹ ہی لے کر چلنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے ساری پروگرس بھی اس کیا گی اس نے کتنے پرسنٹ پروفٹ بنا لیا یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہو گیا ہے میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر بتا دیا کہ اس نے منتلی کتنی پروگرس کی ہے کب اس کے اندر ڈپولٹ ہوا تھا اور اس نے کتنے پرسنٹ ابھی تک بنا لیا ہے اچھا یہاں پر میں لوگوں کے ساتھ یہ چیز اور جرور یہاں پر منشن کروں گا کیونکہ یہ بھی ایک question ہے کہ یہ high impact کی نیوزیز کے اوپر کیا کرتا ہے تو آپ لوگوں کو پتا کہ recently جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں کے سامنے FMC کی نیوز ہے پھر اس کے بعد MFP کی نیوز ہے ADP کی نیوز ہے اور بھی بہت ساری ایسی high impact کی نیوزیز ہے جنہیں کے اوپر مارکت بہت زیادہ والیٹائل ہوئی اور اس کے بعد اجیود بھی اس کا جو result ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے تو یہاں پر ہمیں یہ بھی clear ہو جاتا ہے کہ جو ہمارا بوٹ ہے وہ نیوز کے اوپر بھی بہت اچھی trading کر رہا ہے بہت اچھا result دے رہا ہے وہ 24 آر یہ trade کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں hope کہ آج آپ کو تمام سوالوں کے جواب ہیں جو ہمیں یہاں پر clear کرتا جا رہا ہوں پہ اگر آپ کو پھر بھی کوئی question ہے تو آپ کو مجھے دیچے comment box میں پوچھ سکتے ہیں یا آپ کو direct نیوزیز سے بھی contact کر سکتے ہیں کیسے جی اب یہ ساری چیزیں آپ کو clear ہو گئی کہ اس نے کتنا پرسنٹ بنا لیا ہے کتنے پرسنٹ اس کی growth ہو چکی ہے high impact ہوگی medium impact ہوگی market جتن زیادہ open down اس کے اوپر جو result ہے وہ بھی الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو اپنی account کے اوپر integrate کرنا ہے تو اس کی terms and condition کیا ہے کیونکہ اس کے بارے میں بھی آپ لوگ کو پتا ہونا بہت ضروری ہے تو اب یہاں پر ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے اس board کو اپنی account کے اوپر integrate کرنا ہے تو اس کی terms and condition کیا ہے اور اس چیز کو آپ لوگوں نے ذرا اچھے سے understand کر لینا کیونکہ یہ ضروری ہے یہاں پر سب سے پہل اگر بات کی جائے تو ہمارا جو board ہے وہ for sale نہیں ہے ٹھیک ہے ہم اس board کو sale کرنے نہیں market کے اندر آئے ہم لوگ اس opportunity کو تمام لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اور اگر آپ لوگ یہ board ہم سے باہر کر بھی لیں گے تو آپ لوگ اس کی setting کی سمجھ نہیں آئے گی اور جب setting کی سمجھ نہیں آئے گی تو آپ لوگ گھٹا نقصان کر لیں گے کیونکہ اس auto board کو automatically trades کے اوپر تو ہم نے لگا دیا ہے بڑ اس کو ہم لوگ manual بھی manage کرتے ہیں کیونکہ جب بھی market کے اندر high volatility آتی ہے بہت زیادہ high impact کی موریز آتی ہیں اور some time جو market one یہ چلے جاتی ہے تو اس کے اوپر manually بھی اس کو trade کیا جاتا ہے اور more risk کے اوپر آپ لوگوں کا اچھا profit یہاں پہ بنایا جاتا ہے second آپ لوگوں کو ہمارے recommended link سے اپنا account بنانا ہوگا اس کے بعد اس کے minimum deposit ہے دو سو پچاس ڈالر ہے ٹھیک ہے اب یہ بار پر آپ لوگوں نے سوال نہیں کرنا کہ بھائی میرے پاس فلاں account ہے میرے پاس اس broker کا account ہے تو آپ لوگوں نے ہمارے recommended broker کے link سے ہی آنا ہے اگر آپ لوگ کو agree لگے تو most welcome اگر آپ لوگ کو agree تہی ہیں تو آپ لوگ بلکل آپ کی مرضی آپ لوگ جہاں پہ مرضی جا کے account بنا سکتے ہیں جس کا مرضی بار جیوز کر سکتے ہیں اب دو سو پچاس dollar minimum deposit ہے تو اس چیز کو بھی آپ نے understand کر لینا ہے کہ یہ دو سو پچاس dollar کا account ہو یا دو لاکھ پچاس dollar کا account ہو یہ ہر account کے اوپر منتھلی دس سے پمرہ پرسنٹ بنائے گا بنانے کو یہ بیس پرسنٹ بنا دے چالیس بنا دے پچاس بنا دے جیسا کہ ابھی یہ جو ون پرسنٹ ڈیلی بنا رہا ہے اور ابھی تک اٹھارہ پرسنٹ بنا چکا ہے اٹھارہ دن کے اندر بائیس دن میں ہو سکتا ہے کہ یہ بائیس پرسنٹ بنا دے یا اس سے بھی اوپر چلا جائے بٹ ہم نے آپ کو بولا ہے کہ یہ دس سے پندرہ پرسنٹ ہی بناتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو clear ہو گیا ہے اور یہاں پر جو ہے اگر آپ لوگوں کا account less than fifteen hundred dollar ہے تو آپ لوگوں سنٹ اکاؤنٹ بھی آنا ہے یا اس سے بڑا account ہے تو آپ لوگ سنٹ اکاؤنٹ میں بھی آ سکتے ہیں یا آپ لوگ standard account میں بھی آ سکتے ہیں یا آپ لوگوں کی مرضی ہے بڑا اگر پندرہ سو ڈالر سے نیچے ہے تو آپ لوگوں کو سنٹ اکاؤنٹ ہی بنانا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو یہاں پر دیکھ لیں کہ دس سے پندرہ پرسنٹ آر ابو ہے تو تمام چیزیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر کلیر لی بتائی ہوئی ہیں کیونکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بلکل کلیر ہو کے چلنوں ہر چیز میں آپ لوگوں کو لائف دکھا رہا ہوں جو بھی نیوز کے پر ٹریڈ ہو رہی ہے جو بھی پروفٹ بھون رہا سب کچھ آپ کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے یہاں پر جو پروفٹ شیرنگ ہے اس کو آپ لوگ سمجھ لیں یہاں پر ستر ستر اور تیس کی ریشو رکھی گئی ہے ستر پرسنٹ کلائنٹ کا ہے اور تیس پرسنٹ آپ لوگوں نے ہمیں دینا ہے وہ بھی بورٹ کی منٹینس فیس ہے اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ تیس پرسنٹ یا منٹینس فیس کہے تو اس کو انڈسٹانٹ کر لیں دیکھیں آپ لوگ جب بھی بورٹ ریڈنگ کرتے ہیں اس کے لیے وی پی ایس کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ وی پی ایس آپ لوگ کو ہم لوگ بلکل فری میں دے رہے ہیں اس کی کوئی بھی فیس نہیں ہے اب یہ نہیں ہے کہ پہلے منت ہم آپ سے اس کی فیس نہیں چارج کریں گے اور دن آپ کی فیس لگنی شروع ہو جائے گی آپ کو یہ جو وی پی ایس ہے یہ بلکل ہماری طرف سے فری آف ملے گا اور ہر منت ملے گا اور اس کے بعد جو مینجنس ہے اس کے لیے کچھ خرچے ہوتے ہیں اور اس کے لیے ان کے بھی خرچوں کو نکال دیا جائے تو بھائی اس کے اوپر جو وی پی ایس کی فیس ہے وہ ہی آپ لوگ کے سامنے ہے کہ دس سے بیس اور تیس روڑ تو اس کی فیس لگ جاتی ہے منت لی تو یہ چیز یہاں پر آپ لوگ ساری چیزیں کو دیکھ لیں اور آپ لوگ کے ساری جو ترمز اور کلیشن ہیں وہ آپ لوگ یہاں پر پر سکتے ہیں سب کچھ کلیر میں نے آپ لوگ کو یہاں پر مینشن کر دیا ہے تو جو جو چیز ہیں اگر پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہیں رہی ہے کہ یہاں پر بہت سارے لوگ جو اپنے اکاؤنٹ واش کٹے گئے وہی پر ہمارا بہت اتنی اچھی پروگرس دیرا اور اتنا اچھا پروفٹ بنا رہے تو میں امید کرتا ہوں کہ تمام چیز کلیر ہو گئی ہوگی اور آپ لوگوں کے جو مائل پروفٹ کے ساتھ اللہ حافظ